موسیقی ملکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مددار ریسپی تیار ہو رہی ہے اور ہم جو ہے بنا رہے ہیں آپ کے لئے بلیک پیپر چکن ٹھیک ہے بلیک پیپر چکن بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے ہم آئل جو ہے وہ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی پیاس کو فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا نارمل جیسے سادہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے لائٹ سوفٹ کر لینا ہے اس کو پیاس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں اس میں ایٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس پیاز ہلکی سی سوفٹ ہو گئی ہے تو میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایٹ کر رہا ہوں اور ساتھ میں کچھ گرم مسالہ ہے میرے پاس بڑی لیچی دالچینی لونگ یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈال لاؤں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے چکن ایٹ کر دینا ہڈی والی اور اس کو کرنا ہے مکس اور ہمیشہ کی طرح اس کی مہک کو دور کرنے کے لیے میں جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ڈکنا لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈکنا لگا دیا دو تین منٹ کے بعد اسے ڈکنے کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں باقی مسالے جس میں دہی ہے اور کچھ مسالے ہیں وہ ایٹ کریں گے چکن اجزہ چکن آدھا کلو دہی ایک پاو پیاس ایک ادد ادھرپ لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ دار چینی دو سے تین ڈنڈیاں لاؤں دو سے تین ادد بڑی الائچی ایک سے دو ادد کالی میرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ لال میرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ سابو دھنیا کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ ہرا دھنیا چاپ دو سے تین کھانے کے چمچے تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک خس پہ زائقہ ترکی ایک پان میں تیل گرم کر لیں اور دار چینی لاؤں گڑی الائچی شامل کر کے کڑکڑا لیں اب اس میں ادھرک لیسن کے پیسٹ اور پیاس کو فرائے کر لیں پھر چکن شامل کر کے بھونے دہی میں تمام مسالے شامل کر کے مکس کر لیں اور چکن میں شامل کر کے خوب بھونے دہی جذب ہو جائے تو اس میں حضبی ضرورت پانی شامل کر کے چکن گلنے تک پکائیں جب چکن گل جائے اور مسالہ تیار ہو جائے تو ڈش آؤٹ کر لیں اور کالی میرچ اور ہر دھنیا چھڑک کر سرف کریں پیاز ہم نے ہلکا سا براؤن کیا اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے نا ثابت گرم مسالے وہ ڈال دیا درکریسن کا پیز ڈالا اس کے بعد چکن ڈال کر ڈھکنا لگا کر ہم نے دو تین منٹ کے لئے چھوڑ دیا تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس میں خوشبو بھی آ جائے اس کے بعد ایک کپ ہم نے دہی اس میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں گرم مسالہ پاورڈر ایک چاہے کا چمچ لال مرچ کٹیوی دیڑ چاہے کا چمچ آدھا چاہے کا چمچ ہلدی اور دھنیا کٹاوا ایک چاہے کا چمچ اور نمک ہز بے ضرورت ٹھیک ہے جی یہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس کو کر دینا ہے مکس اور اس کو پھر پکنے کے لئے ہم نے چھوڑ دینا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا یہ درہا ڈرائی سا بنتا ہے اس لئے آپ نے اس میں تھوڑا سا آدھا کپ کے کاری پانی آئٹ کر دیا آپ نے اور اسے لکھنا لگا کر پکنے کے لئے جب یہ فائنل ہو جائے گا اس کے بعد پر اس میں ہم نے کالی مرچ کٹیوی آدھا چاہے کا چمچ اس میں ہم استعمال کریں گے جو اس کے ٹیسٹ کو بہت ہی مزیدار بنا دیتی ہے اور آخری مراحل میں یہ اس کو ہم بھون کر اتار لیں گے کالی مرچ آئٹ کر دیں گے لاسٹ میں اور اس کے بعد ہی ہمارے ریسپی جو ہے آلو چاہیے ہوگا بوائلڈ آلو ہے پیاز ہے اس میں ہری مرچیں ہیں ہرہ دھنیا ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ سفید مرچ ہے کریم ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے نمک ہے اور کان فلار ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اور اس کے ہیش براؤنیز تیار کریں گے اور چلیں جس میں پیاز آگیا ہری مرچیں آگئیں ہرہ دھنیا آگیا اور سفید مرچ آگئی تھوڑا سا گرم مسالہ آگیا کریم جو ہے یہ آگیا ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے نمک بھی بہت زیادہ نہ ڈالیں اور کان فلار آگیا بینڈنگ کے لیے ہاف کپ کے قریب اور آلو بوائلڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اچھا آلو کو بوائلڈ کر کے جب آپ میش کر رہے ہونا تو اس کو آپ نے بلکل میش جس طرح سے کرتے ہیں ویسے نہیں کرنا بلکہ اس کو چاپ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہیش براؤنیز جو بنتی ہے وہ چاپ ہوتی ہے یعنی کہ میش نہیں ہوئی ہوتی ہے اور تھوڑا سا اوول ٹائپ کا جیسے کٹلز بناتے ہیں وہ ایسا بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے گول بنایا کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایسے کر کے کٹلز کی طرح ایک تو پتلا ہیش براؤنیز پتلی بنتی ہے اور لمبائی میں بنتی ہے ٹھیک ہے اس کا ویسے طریقہ کار یہ ہے یہ دیکھ لیں پتلی اور لمبائی میں اور اس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آلو پہ ہم اکسر انڈے وغیرہ کا کوٹنگ کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی ہے ایک طرف سے بلکل یہ دیکھیں براؤن سا ہو جائے گا اس طرح سے براؤن سا ہو جائے گا بلکل اور یہاں ہمارے پاس بلک پہ پچکن جو ہے وہ تیار ہو چکے آخر میں ہم نے اس میں کالی میر چیٹ کر دی اور اس کو کیا مکس اور کالی میر ڈالنے کے بعد زیادہ زیادہ پکانا نہیں ہم نے ٹھیک ہے ہاش براؤن اجزہ آلو آدھا کھلو کدو کش اور اُبلے ہوئے نمک ہس پیزائی کا سفید میرچ پاوڈر ہس پیزائی کا گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا کریم ایک کھانے کا چمچ ہری میرچ ایک ادت کٹی ہوئی پیاز ایک ادت کٹی نمک اور پانی میں بھیگی ہوئی پارسلے ایک کھانے کا چمچ تیل دو کھانے کے چمچ ترکی ایک پیالے میں آلو اور تیل گرم کر کے ٹکیوں کو فرائی کر لیں ہیش براؤن پٹیٹوز تیار ہیں جی ناظرین welcome back اور یہ ہیش براؤن پٹیٹوز جو انام نے تیار کر لیے ہیں ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی زندگی رہی تو جب تک کی اجازت اللہ حافظ بابای and check out موسیقی